بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ علیکم میں خورم رضا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وید خورم حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان گیاروین جماعت کی گلزار اردو سے افسانہ ہے بابا نور جس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی افسانہ افسانہ کہتے ہیں ایسی مختصر کہانی جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بیان کیا جائے یا ایک پہلو پر روشنی ڈالی جائے اسے افسانہ کہتے ہیں آج افسانے میں ہم اس کی مشک کے سوالات یا مشکی سوالات حل کریں گے پہلے ہم پڑھیں گے مصنف کا تعرف سوالات کے جوابات واحد الفاظ کی جمع الفاظ و تراکیب اور محاورات کے جملے اور ایم سی کیوز یہ چند انوانات مشک میں سے ہم حل کریں گے باقی مرکزی خیال خلاصہ اور اقتباسات کی تشریح اس پر انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنائی جائے آگے بڑھنے سے پہلے ہوتے رہے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف کتاب سے لیا گیا سکرین شارٹ آپ کی سکرین پر موجود ہے یہ وہ سبق جواب سانہ اس کی مشک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا سوال نمبر ایک سوال نمبر چھے سوال نمبر سات اور سوال نمبر آٹھ یہ اس لیکچر میں ہم کور کریں بڑھتے ہیں مصنف کے تارف کی طرف احمد ندیم کاسمی تارف ہے احمد ندیم کاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا وہ بیس نمبر انیس سو سولہ ایسوی کو انگہ پنجاب میں پیدا ہوئے اور دس جولائی دو ہزار چھے ایسوی کو لاہور میں وفات پائیں وہ ایک عدیب شائر افثانہ نگار صحافی مدیر اور کالم نگار تھے یہ تمام جو ہے وہ ایک احمد ندیم کاسمی جو ہما جہود شخصیت تھی افثانہ اور شائری میں شورت پائی یا شورت حاصل کی ٹھیک ہیں وہ ایک افثانہ نگار اور شائری کے وجہ سے جو ہے مشہور ہوئے وہ امتیاز علی تاج کے رسالے تہزیب نسوہ اور پھول کے ایڈیٹر بھی رہے وہ انیس سو پینتالیس ایسوی تا انیس سو اڑتالیس ایسوی تک پشاور ریڈیو سٹیشن سے بہیسیت سکرپ رائٹر وابستہ رہے انیس سو اڑتالیس ایسوی کے بعد ملازمت ترک کر دی اور حاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک رسالہ نکوش جاری کیا ان کی تصانیف ہیں ویسے تو بہت ساری ہیں مگر جو کتاب میں ہماری دی گئی ہیں درسی کتاب میں وہ یہاں پر موجود ہے چوپال بگولے برگہینا آبلے سیلاب تلوو غروب نیلا پتھر یہ تمام جو ہے ابھی تمام افسانوی مجموعے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کیا ہیں افسانوی مجموعے یہ تھا مسرنیف کا تعرف بڑھتے ہیں اپنے اگرے سوال کی طرف سوال نمبر ایک ہے درجہ زیل سوالات کے جواب دیجئے جز علیف ہیں بابا نور ڈاکھ خانے کے چکر کیوں لگاتا تھا کیا وجہ تھی بابا نور اپنے جوان بیٹی کی موت کے بعد کچھ پاگل سا ہو گیا تھا بیٹی کی وفات سے پہلے اکثر اس کی چیتھیاں آیا کرتی تھی ٹھیک ہے کہ جیسے اب جیسے وہ حیات تھا پہلے اور ان کی چیتھیاں اکثر آتی رہتی تھی اور یہ بابا نور جایا کرتے تھے لینے تو اب بھی ان کی عادت بنی ہوئی تھی یا موت کے صدمے کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا اور اب بھی بابا نور کو یوں لگتا تھا کہ شاید اس کے بیٹے کی کوئی چیتھی آئی ہو اس لیے بابا نور ڈاکھ خانے کے چکر لگاتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ بیٹے کی وفات کے بعد جو ہے ان کا ذہن توازن متاثر ہوا تھا بار بار چکر لگانے لگے تھے شاید کوئی چیتھی آئی ہو مگر پہلے اکثر آ جائے کرتی تھی کبھی کبھار مگر اب وہ اب یہ بار بار جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے یا چکر کھاٹ رہے تھے ڈاکھ خانے کے بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف جز بے بابا نور نے کھیت میں کام کرتی لڑکی کی تاریف کیوں کی بابا نور نے کھیت میں کام کرتی لڑکی کی اس لیے تاریف کی کہ جب وہ لڑکی گندوں کے کھیت سے گھاس کٹ رہی تھی چپے چپے پر گندوں کا پودا کھڑا تھا لیکن اس کی درانتی صرف گھاس کو ہی کٹ رہی تھی اور گندوں کے پودے کو چھوٹی تک نہ تھی یہ چابک دستی کہ لیں چابک دستی کہ لیں یا ان کی اس کی ہنر مندی کہ لیں کہ وہ اتنی صفائی سے گھاس کٹ رہی تھی ساتھ میں لگیا جو گندوں کا بوتا تھا اس کو اس کی درانتی چھو نہیں رہی تھی بڑھتے ہیں اگلے جوس کی طرف جوس جیم ہے بابا نور کا افسانے میں بیان کردہ ہلیہ اپنے الفاظ میں بیان کرے ہلیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ساراپا بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ کیسے نظر آتے تھے بابا نور سفید خدر کا لباس زیب تن کر کر رکھا تھا اور سر پر سفید خدر کی ٹوپی پہنے ہوئی تھے اس کی سفید داڑی کے بال تازہ تازہ کنگی کی وجہ سے خاص ترتیب سے سینے پر پھیلے ہوئے تھے سفید رنگ پر سفید رنگ پر چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی پتلیاں اتنی سیا تھی کہ بلکل مسنوعی معلوم ہوتی تھی مسنوعی مطلب کہ artificial جسے انگلیش میں کہتے ہیں کہ جسے کوئی ہاتھ سے لگائے گئی ہوں اس کے کندھے پر سفید رنگ کا رومال تھا یہ تھا اگلے جوس کی طرف جوس ڈال ہے کس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نور کے کردار میں معصومیت دردمندی اور خیر خواہی کے اناثر موجود تھے جواب ہے جی بابا نور کھیت میں پگڈنڈی پر نہیت احتیاط سے چل رہے تھے اس لیے کہ کوئی گندم کا پودہ ملتا تو وہ اسے دوسرے پودے کے سہارے کھڑا کر دیتے تھے یہاں پر دردمندی اور خیر خواہی ظاہر ہو رہی ہے جب بابا نور نے ڈاک خانے کے منشی سے ڈاک کے بارے میں استفسار کیا مطلب کہ پوچھا اور منشی نے کہا بابا نہیں آئی ڈاک نہیں آئی یا نہیں آئی تو بابا جی چپ چاپ واپس چلے آئے ان سے کچھ نہیں کہ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بابا نور کے کردار میں معصومیت دردمندی اور خیر خائی کے اناثر موجود تھے یہ تھا جز ڈال بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف جز ہے اس افسانے کا انجام ہماری فکر اور احساس پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے جواب ہے افسانے کے انجام سے ہماری فکر اور احساس پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے کیونکہ اگر جنگ ہوگی تو ہمیں جو ہے بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑے گا جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کی ہار ہوتی ہے جنگ میں نشانہ بننے والے نوجوان جو والدین کی زندگی بھر کا سرمایہ اور خوشی ہوتے ہیں ان نوجوانوں کی موت ان کے والدین کی زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے بابا نور جیسا خوش اخلاق اور نفیس طبیعت کا مالک انسان بھی اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور پاگل سا ہو گیا یا ان کا ذہنی توازن متاثر ہوا اس لئے انسانوں کو چاہیے کہ وہ جنگوں سے دور رہیں اور اپنے مسائل بات چیت سے حل کریں یہ تھا جز ہے کا جواب بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف جز واو ہے یہ آخری جز ہے سوالات کا کن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی محول کا افسانہ ہے وہ مناظر بتانے ہے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ جو ہے وہ ایک دیہاتی محول کا افسانہ ہے بابا نور کا کھیت کی پک ڈنڈی پر چلنا پک ڈنڈیاں جو ہیں وہ کھیت اور کھیت دیہاتوں میں ہوتے ہیں لڑکی کا گندم کے کھیت میں گھاس کاٹنا کسانوں کا پک ڈنڈی پر بیٹھے ہکہ پینا اور لڑکی کا لڑکی کا الومینیم کے کٹورے میں لسی دینا ٹھیک ہے یہ چار پانچ جو چیزیں ہیں ظاہر ہو رہی ہیں الومینیم کے کٹورے میں لسی دینا ان تمام باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دیہاتی محول کا افسانہ ہے یہ تھے سوالات کے جوابات بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر چھے حالانکہ اگر سکرین کے مطابق دیکھیں یا سلائٹ کے مطابق دیکھیں تو یہ سوال نمبر دو بنتا ہے مگر یہاں پر سوال نمبر چھے یہاں پر لکھا ہے تو کتاب میں درج تھا سوال نمبر چھے وہ یہاں پر لکھا اس مناسبت سے یہاں پر یہ سوال نمبر چھے لکھا ہے درج زیل واحد الفاظ کی جمع لکھئے لفظ کیفیت اس کی جمع ہوگی کیفیات مسجد مساجد کمال کمالات مدرسہ مدارس قدم اقدام یہاں واحد الفاظ کی جمع بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر سات ہے زیل کے الفاظ تراکیب اور محاورے کو جملوں میں استعمال کیجئے اب محاورہ کہتے کسے ہیں جب کوئی اسم اور فیل جب یہ محاورے کی تعریف بتا رہا ہوں کہ جب کوئی اسم اور فیل مل کر اپنی حقیقی مانا کی بجائے مجازی مانا دیں تو وہ محاورہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے حقیقی مانا کی بجائے مجازی مانا دیں تو وہ محاورہ کہلاتا ہے پہلا لفظ ہے اجنبیت تھوڑی دامن دامن بچانا ہمیں گناہوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے زخم سہلانا ماں کے گزر جانے کے بعد کوئی ایسا شفقت بھرا ہاتھ نہ ملا جو میرے زخم سہلاتا دیکھیں دم بخود دم بخود مطلب چپچا جب بابا نور نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تو وہ دم بخود بیٹھا سنتا رہا یا چپ چاپ سنتا رہا ابھی جاری ہیں یہ الفاظ و تراکیب اور محورے کے جملے اگلی سلائٹ پر چلتے ہیں رنگ فق ہو گیا رنگ فق مطلب رنگ اڑ گیا جمیل کی والدہ نے جب اپنے بیٹے نصیبہ ایک پروردگار میری اولاد کا نصیبہ اچھا کر دے مستفید کرنا یا مستفید ہونا فائدہ حاصل کرنا والدین کی نصیحتوں سے مستفید ہونے کا وقت آ گیا ہے سرگوشیاں باہم سرگوشیاں کرنے سے کلاس کا ماحول متاثر ہوتا ہے ہوا کے گھوڑے پر سوار رہنا ہر وقت جلدی میں رہنا سات والے وقیل صاحب کے صاحب زادے ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں یہ تھے جملے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر آٹھ ہمارا آج کا آخر سوال ہے درست جواب پر ٹک کے ندیم قاسمی کا تحریر کردہ ہے افسانہ تو یہاں پر آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہمارا لیکچر پسند آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ہماری یہ ویڈیو لائک کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا چینل اردو کلاس ویڈ خورم سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولے شکریہ